بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنب نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان میں سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے لانگ مارچ یا دھرنا دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور حکومت اس کا جواب میں کہہ رہی ہے کہ ہم ہر صورت دھرنا نہیں دینے دیں گے اسلام آباد میں کسی کو نہیں آنے دیں گے وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ کے نام پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کو رکنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں سب سے بڑا انقلاب سندھ میں آئے گا ذرائع کے مطابق عمران خان نے اگر بنی گالا سے دھرنے کا اعلان کیا تو بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر انہیں وہیں ہاؤس آرسٹ کیا جا سکتا ہے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل میں خبریں شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد شعبہ شریف کا کہنا ہے کہ لانگ مارٹ کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جنرات کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں باہر جا کر مانگتا ہوں تو آپ باہر جا کر خیرات بانتے ہیں وطن کو اس وقت ضرورت پڑی ہے پاکستان کی بیوہ یتیموں کے بحالی خوشحالی کے لیے ان کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا دوں گا میں اناپرست نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اور قوم کا خادم ہوں آخر دن تک قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھوں گا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تانیاتی کا مہنگائی اور مہنگائی کا آرمی چیف کی تانیاتی سے کیا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے لیکن ہمارے اتحادی جماعتوں کی کوشش ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو جائے الحمدللہ نئے وزیر داخلہ وزیر خزانہ کے آنے سے روپیہ بھی چودہ روپے اوپر گیا ہے سلابددہ علاقوں میں بجلی کے بل ماف کیے ہیں تیل کی قیمتوں کو کم کیا ہے سلابددہ علاقوں میں کسان کو مفت بیج دیں گے ان کا کہنا تھا کہ کیا مہنگائی صرف پانچ مہنوں میں ہوئی ہے باون روپے کلو چینی سور پے کی گندم بجلی مہنگی نیادی نے کی تھی یا ہم نے کی ہے مہنگائی کو ہر حال میں کمی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نواز شریف کے دور میں مہنگائی تین فیصد تھی لیکن یہ ایک دن میں بیس تک تو نہیں پہنچ گئی ساجسیں ساری سامنے آ چکی ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تانیاتی کا طریقہ کار آئین قانون میں موجود ہے تانیاتی کا فیصلہ آئین قانون کے مطابق ہوگا کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وزیراعظم پاکستان میں آن شعبہ شریف کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان کو دوبارہ مسلط کیا گیا تو پاکستان اور اداروں کو تباہ کر دے گا عمران خان نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے جھوٹ بولنا کہاں کی لیڈرشپ اور پاکستانیت ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں عمران خان فرادیا ہے فرادیا ہے عدلیہ کے فیصلے جو بھی ہوں اس کے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اصل سوال کے عدلیہ انصاف پر مبنی فیصلے کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے لیے کسی کو غیر قانونی غیر آئینی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لانگ مارچ کے نام پر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے عمران نیازی آج ہوتا تو پاکستان دیوالیا ہو چکا ہوتا ہم نے اپنی سیاست کو دعو پر لگا کر پاکستان کو بجایا ہے پی ٹی آئی کے چیہرمین جناب عمران خان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے لانگ مارچ کے منصوبہ بندی حکومت کو حیران کر دے گی لانگ مارچ زیادہ دور نہیں پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں عوام کا سمندر کوئی نہیں روک سکتا ان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ زیادہ دور نہیں ہے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں عوام کے سمندر کو کوئی نہیں روک سکتا انہوں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلیو میں واپس نہیں جائیں گے توشہ خانہ کیس کی کھلی سماعت ہونی چاہیے ہم نے قانون کے مطابق سب کچھ کیا زرداری نواز شریف نے توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں حاصل کی پہلے دن سے کہا کہ ہماری اپوزیشن جمہوری نہیں کریمینل ہے سائفر کو زندہ کرنے کے پر حکومت کا مشہور ہوں میں سائفر میں واضح لکھا ہے کہ عمران کو ہٹا دیا جائے عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جائے گی اس بار واضح اکثریت سے جیتیں گے انتخابات میں سب سے بڑا انقلاب سندھ میں آئے گا سندھ میں پپل پارٹی کا جتنا ناممکن ہے الیکشن میں اس بار بھی دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں اتنی بڑی دھاندلی کرنا پڑے گی کہ نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ زمنی الیکشن میں بھی جتنی بھی دھاندلی کر لیں ہم ہی کامیاب ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر اور چیرمن نیب کی تانیاتی کا طریقہ کار غلط ہے یہ طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے اور تانیاتی میں میرٹ ہونا چاہیے چیف الیکشن کمیشنر کا رویہ شروع سے ہی جانب دارانہ ہے نون لیگ کی آڈیو لیگ میں چیف الیکشن کمیشنر کا گھر جوڑ ثابت ہو چکا ہے اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا چیف الیکشن کمیشنر کو مصطفی ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ کو روکنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہے لانگ مارچ کی منصوبہ بندی حکومت کو حیران کر رہے گی لانگ مارچ زیادہ دور نہیں پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں پہلے ہمیں پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا عوام کا سمندر لانگ مارچ میں آئے گا جسے کوئی طاقت نہیں روک بنی گالا سے دھرنے کے اعلان کی صورت میں عمران خان کو ہاؤسٹ آرسٹ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اگر بنی گالا سے دھرنے کا اعلان کیا تو بنی گالا کو سب جل قرار دے کر انہیں وہیں ہاؤس آرسٹ کر لیا جائے گا پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد پولیس نے ایک ہزار سے زیادہ کنٹینرز اکٹھے کر لیے ہیں جبکہ کئی کنٹینرز پہنچا بھی دیے گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنے کے ممکنہ اعلان کے بعد دارالحکومت کو ایک حفظے کے لیے مکمل سیل کر دیا جائے گا اس دوران اسلام آباد کے سکول کالجوں میں چھٹیاں کرنے کے علاوہ امتحانات بھی ملتوی کر دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس کو پتیس ہزار کی اضافی نفری فراہم کی جائے گی جبکہ ان کے پاس پتیس ہزار ربر کی گولیاں بھی ہوں گی سکولٹیہ داروں کو ساٹھ ہزار سے زیادہ آنسو گیس کے شیل شیل فراہم کر دیے گئے ہیں ساتھ ہی اسلام آباد پولیس کو دس ڈرون بھی فراہم کیے جائیں گے جن کے ذریعے آنسو گیس کے شیل مظاہرین پر پھینکے جا سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنہ ناکام بنانے اور کسی بھی قسم کی ممکنہ ہنگامہ آرائی روکنے کے لیے پہلی مرتبہ ہیلیکوپٹر بھی استعمال کیا جائے گا ذرائع کے مطابق عمران خان نے اگر بنی گالا سے دھرنے کا اعلان کیا تو بنی گالا کو سب جیل قرار دے کر انہیں وہیں ہاؤس ارشٹ کر لیا جائے گا ناظرین دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک وطالع مملکت اسلامیہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراج پاکستان زندہ بات پاکستان بائندہ بات